ہیلو فرنس اینڈ سٹوڈنس ایڈمیشنز کی اور کون کون سے ان کے لیے ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ ہے کیا فیسٹکچر ہے گا اس کے اوپر میں پوری ڈیٹیل سے بات کروں گا اور کب سے ایڈمیشن آپ کی سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈیئر اور تھرڈیئر میں ایڈمیشن ہونی ہے کیونکہ جیسا کہ ڈیسیجن لیا ہے آپ سے بھی جانتے ہیں گورنمنٹ کے دوارہ کہ سیکنڈیئر اور تھرڈیئر اور جو فرسٹیئر کی جو سٹوڈنس ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا تو فرسٹیئر والے سیکنڈیئر اور سیکنڈیئر والے تھرڈیئر میں جو ایڈمیشن ہے اس کا پروسیس بھی آپ کا جو ہے وہ بہت جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے تو جیسا کہ کل ہی ایک لیٹر جو ہے وہ گورنمنٹ ہائر ایڈیوکیشن ڈریکٹر ہائر ایڈیوکیشن جو ہے ان کے دوارہ کالجز کو سرکولیٹ کیا گیا ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے جیسا کہ گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے کہ جو سیکنڈیئر اور تھرڈیئر کی جو فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کی جو سٹوڈنس ہیں جاہے وہ شاستری ہے یا جو دوسری سٹریم کی ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا اور ان کا کرائیٹیئریا کیا رہے گا کیونکہ خاص کر جو سیکنڈیئر کی جو سٹوڈنس ہیں کیونکہ ان کے فرسٹیئر کے بھی اگزام نہیں ہوئے تھے تو ان کا کیا کرائیٹیئر رہے گا کس بیس پہ ان کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا اس کو بنانے میں ایک کمیٹی جو ہے وہ بھی سرکار کے دوارہ یونیورسٹی کے دوارہ بنائی گئی ہے اس کمیٹی کی جو ریکمیڈیشن ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ فائنل کے کرائیٹیئر رہے گا اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پروموٹ کیا جائے گا تو ان کی بھی جو ایڈمیشن ہے وہ رول آن ایڈمیشن اب اس کا فوری کنفرمیشن نہیں ہے کہ رول آن ایڈمیشن ہوگی لیکن 26 جولائی سے جو ہے وہ آپ کی جو ایڈمیشن کا جو پروسس ہے فسٹیر کا خاص کر اور سیکنڈیر اور تھرڈیر کی جو رول آن ایڈمیشن ہوگی اس کے بارے میں کچھ کلیر کٹ آئے گی انسٹرکشنز تو پھر میں بات کروں گا آپ سے لیکن 26 جولائی 2021 سے آپ کی جو ایڈمیشن ہے پربیش آرم کر دیا جائے گا اور 16 آگست 2021 سے آپ کی جو ریگلور کلاسز ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی ایک آرڈنگ ٹو دس لیٹر تو یہ فسٹیر کے جو خاص کر جو سٹوڈنس ہیں وہ اپنے پورے کے پورے جو ڈاکومنٹ ہے وہ ریڈی رکھیں کیونکہ جب ہم ایڈمیشن لینے جاتے ہیں کیونکہ فسٹیر کے سٹوڈنس ہوتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بیگراؤنڈ سے آتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سکول سے آتے ہیں تو ان کو یہ نالیز نہیں ہوتی ہے کہ کون کون سی ڈاکومنٹ چاہیے کون کون سی ڈاکومنٹ ہے ریکوائرمنٹ ہے تو کئی بار ان کی جو ایڈمیشن ہے وہ ریڈیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے کچھ ایک کالج میں آن لائن رہے گا ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا جو چمبہ کالج ہے ہمارا اس میں آن لائن پروسیس رہتا ہے پورا کا پورا ایڈمیشن کا فیس سے لے کر پورے کے پورے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے تک اس کے بارے میں جب آپ کا پروسپیکٹ آئے گا فائنل ابھی پروسپیکٹ ہمارا بن رہا ہے جب فائنل پروسپیکٹ آئے گا تو میں پروسپیکٹ کے ساتھ آپ نے کس طرح سے سبجیکٹ کمبینیشن چوز کرنے ہے اس کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل سے بات کروں گا ٹھیک ہے اور فیس سٹکچر کے اوپر بھی میں ڈیٹیل سے اس میں بات کروں گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون کون سی ڈاکومنٹ ریڈی رکھنے ہیں تو یہ سارے کے سارے فوٹو کوپی جہاں پہ آن لائن ایڈمیشن ہوگی وہاں پہ سکینڈ ہوگی آپ کی کوپی سکینڈ کر کے آپ کو پیڈی ایف میں جو ہے وہ افلوڈ کرنی پڑتی ہے لیکن جب آپ آف لائن لینے جائیں گے تو یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کے پاس فوٹو کوپی ہونی چاہیے اٹیسٹر آپ کی وہیں پہ ہو جائے گی جو ٹیچر کمیٹی میں بیٹھا ہوگا ایڈمیشن وہ خود کر دیں گے لیکن آپ یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں مین آپ کا میکٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے میکٹرک کا سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں مین لی آپ کا جو ہے دیٹ آف ورث جو ہے وہ آپ کی ویریفائی کی جاتی ہے تو یہ آپ کا میکٹرک کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ٹین پلس ٹو کا سرٹیفکیٹ ابھی حالی میں ریزیلٹ آیا پلس ٹو کا تو ہو سکتا ہے کسی سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ یہ جاری نہیں ہوا ہو ایشو ہونے میں ٹائم لگے گا تو آپ کمپیوٹر کی جو ہے وہ وہاں سے کمپیوٹر سے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں سرٹیفکیٹ کو اور آپ کو ایک انڈرٹیکنگ دینی ہوتی ہے بعد میں آپ جب آپ کا اوریجنل سرٹیفکیٹ آ جائے گا تو اس کی ایک فوٹو کاپی آپ کو اپنے کالج میں جو وہ سمیٹ کروانی پڑتی ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس ابھی اوریجنل نہیں آیا ہے تو آپ ویب سائٹ پہ جا کے ایچ بی بورڈ کی وہاں سے اس کو اپلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور جیسے آپ کا اوریجنل آئے آپ دے سکتے ہیں دوسرا جو مین ہے آپ کا اس میں بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ کنفیوزن میں رہتے ہیں آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے جو تو خال ہی میں جنہوں نے پلس ٹو کی ہے ان کا اسی سکول سے جاری کیا جائے گا لیکن یہ چھے سکس منت سے پرانا نہیں ہونا چاہیے مطلب آپ کا جب آپ ایڈمیشن لینے جا رہے تو سکس منت تک اس کی بیلیڈیٹی ہوتی ہے تو جو ابھی پریشر ہے پلس ٹو میں جو ابھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کا سکول کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرے گا اور جن کا گیپ ہے مان لو کسی نے پچھلے سال پلس ٹو کی تھی اور کالج میں وہ ایڈمیشن نہیں لے پایا تھا تو وہ اپنے پردھان سے کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بنا سکتا ہے تو کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد مائیگریشن سرٹیفکیٹ لگے گا مائیگریشن انہی سٹوڈنٹس کی لگے گی جنہوں نے جو اپنی پلس ٹو ہے وہ دوسرے بورڈ سے کی ہے دوسرے بورڈ سے مطلب سی بیسی بورڈ سے کی ہے یا کوئی اور وورڈ ہے یا اوپن سکول ہے یا کہیں سے کی ہے اس نے تو ان کا جو مائیگریشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ ارجنے لگے گا دوسرے جو ہیماچل بورڈ سے جنہوں نے پلس ٹو کی ہے انہی کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے تیسرا جو ہے بونافائیڈ ہیماچلی یہ خاص کر جو گرز سٹوڈنٹس ہے ان کے لیے یہ جروری ہے اگر آپ کے پاس بونافائیڈ نہیں ہوگا تو آپ کی گرز کی خاص کر جو ہے کیونکہ ان کو کنشیشن ملتی ہے فیس میں تو ان کی پوری فیس لگے گی پھر تو گرز کے لیے جو ہے وہ بونافائیڈ ہیماچلی جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے تو بونافائیڈ ہیماچلی آپ اپنا بنوا کے رکھئے کسی نے نہیں بنایا ہے تو نیکسٹ جو ہے آپ کا وہ ہے بی پی ال آئی 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 پی کا جو سٹوڈکیٹ ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں فیس میں جو ہے وہ کنشیشن آپ کو ملتی ہے اگر آپ کے پاس اگر یہ ہے تو آپ اس کو بنوا کے رکھئے آپ بی پی ال فیملی سے بلانگ کرتے ہیں آئی 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 پی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ چھے مہینی قرآنہ یا سال کی جو بالیڈیٹی ہوتی ہے مجھے اس کا exact knowledge نہیں ہے لیکن I think six یا سال کی بالیڈیٹی اس کی ہوتی ہے تو اس بالیڈیٹی کے اندر آپ کا یہ certificate ہونا چاہیے لے ٹیسٹ ہونا چاہیے نہیں تو آپ کی پوری فیس لگے گی پھر admission ہو جائے گی لیکن فیس آپ کی پوری لگے گی اس کے بعد category certificate کسی کی category ہے سٹی ہے سی سے بلانگ کرتا ہے تو اس کا category certificate لگے گا ادھار کارڈ کی آپ کے کافی لگے گی اور کسی کا gap ہے اگر دو سال کا gap ہے مان لے اس نے پلس ٹو کے بعد کوئی اور diploma کیا کوئی course کیا اور پھر وہ college بنانا چاہتا ہے تو اس کا gap کا certificate لگے گا کسی college میں جو ہے وہ simply application undertaking لیتے ہیں آپ کے آپ کے ٹھیک ایک format بنا ہوتا ہے وہیں پہ آپ سے undertaking لے لیتے ہیں کسی college میں جو ہے وہ آپ کا affidavit لیا جاتا ہے تو وہ جس college جو بھی criteria ہوگا تو آپ ایک affidavit جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں کہ میرا دو سال کا یہ gap تھا اس میں لکھوا سکتے ہیں ایسے ایسے میں نے یہ course کیا بیچ میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سارے کے سارے document آپ جو ہے وہ ready رکھیے جو fresher ہے جو first year میں admission لینا چاہتے ہیں پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی complication admission لینے میں نہیں آئے گی اس کے بعد fees کا رہتا ہے students کو کہ fees structure آپ کا کیا رہے گا ٹھیک ہے تو اس میں fees پہ میں بات کروں تو approximately جو ہے وہ fees کا میں بتا دیتا ہوں جو بوائز ہے جنرل سولہ سو سے لے کر ستارہ سو کی بیچ میں آپ کی fees رہے گی ٹھیک ہے جو بوائز بوائز جو بی پیل اور آئی آئی ڈی پی سے ہے وہ ان کی چودہ سو سے لے کر پندرہ سو کی بیچ میں جو 1450 اتنا رہے گا چودہ سو پندرہ سو کی بیچ میں approximately رہے گی اور جو girls ہے جنرل ان کی تیرہ سو سے لے کر چودہ سو تک فیس رہے گی ٹھیک ہے اور جو girls ہے بی پیل آئی آئی ڈی پی ان کی گیارہ سو سے لے کر بارہ سو کے بیچ میں جو ہے وہ approximately آپ کی فیس رہینے والی ہے تو فیس کا بھی بہت ساری جو سٹوڈنٹس وہ grief family سے belong کرتے ہیں تو ان کو فیس کا بھی رہتا ہے کہ کتنی فیس اس میں رہے گی تو آپ کی 2500 1600 کے بیچ میں جو ہے وہ آپ کی admission ہو جائے گی تو i hope اس سے آپ کو help ملی ہوگی اور جیسے ہی prospect of کا آتا ہے تو میں کس طرح سے آپ نے admission لینی ہے online اس کے اوپر میں آپ سے details سے بات کروں گا thank you very much धन्यवाद اگر آپ کی کوئی query ہو کوئی questions ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے comment box میں thanks